موسیقی ایک لیڈنگ ویب سائٹ خبر کے مطابق سلمان خان نے ایک بار میڈیا کے سامنے کہا تھا کون سشان سنگ راجپوت یہ بات سال دوہزار سولہ کی ہے جب سلمان خان سے میڈیا نے پوچھا کہ کیا وہ سشان سنگ راجپوت اور جیکلین فرنانڈز ٹارر ڈرائیف پروڈیوز کر رہے ہیں تو سلمان نے پوچھا کون سشان لوگوں نے بتایا دھونی والے سشان سنگ راجپوت تو سلمان کا جواب تھا میں اس کے ساتھ فلم کیوں بناوں گا اتنا ہی نہیں خبر یہ بھی تھی کہ سشان سنگ راجپوت اور سورج پنچولی کے بیچ کسی فلم پارٹی میں کہا سنی ہو گئی تھی جب یہ خبر سلمان تک پہنچی تو ان کا گصہ ساتھویں آسمان پر تھا اور انہوں نے سشان سنگ راجپوت کو اپنے پروڈکشن ہاؤس سے بین کر دیا حالانکہ اس سمیں سورج اور سشان دونوں نے ہی اس خبر کا کھنڈن کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم اچھے دوست ہیں اور ملتے رہتے ہیں لیکن اب لوگ سلمان کو سشان کی حالت کا ذمہ دار بتا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے ٹوٹر پر سلمان کو ٹرول کر دیا ہے چلی دکھاتے ہیں آپ کو ایسے ہی کچھ ٹویٹس جس طریقے سے ایک ویب سائٹ نے خلاصہ کیا ہے کہ سشان سنگ راجپوت کا سلمان خان کرن جوہر اور کئی ڈیریکٹروں نے ویروت کیا اور ان کو کامنا دینے کیلئے لوگوں پر دباب بنایا اس حساب سے ان کی ہتیا کا کیس ان جیسے لوگوں پر بھی چلنا چاہیے اس آدمی نے اشوریہ رائے ویوے کوپروے اور اجید سنگھ سہیت کتنے لوگوں کا کریئر خراب کرنے کی کوشش کی ہے رنبیر کپور کو دھمکی دی جب وہ کٹرینا کو ڈیٹ کر رہا تھا اتنے کانٹیکٹ ہے کہ لوگوں پر گاڑی چڑھا کر بھی نیدوش ثابت ہو گیا سشاند کو اپنے پروڈکشن ہاؤس سے بین کیا لیکن بھائی نے چیارٹی کی ہے تو بھائی کچھ بھی کر سکتا ہے چاچا آپ نے بہت قدیر خراب کر دیا ہے ادھارن کے لیے ویوے کوپروے اب تو سنبھل جاؤ لوگوں پر دیا دکھاؤ انڈسٹری میں لوگوں کا گوڈ فادر بن کر سلمان خان جتنا بھائی بھتیجہ وادلے کر آئے ہیں سشاند کو بھگوان شانتی دے آپ ایکٹر ہیں بھگوان نہیں تو دیکھا آپ نے سلمان خان کو سشاند کی موت پر ٹویٹ کرنا کتنا بھاری پڑ گیا ہے بتا دے کہ سشاند کی آدمتہ کے بعد سے ہی بولیوڈ پر سوال اٹھ رہے ہیں سلمان کے علاوہ کرن جہر، آلیا بھڑ سناکشی اور سورم کپور جیسے سٹارز کو بھی لتارا جا رہا ہے موسیقی